اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی دوسری سہری تو افتاری روٹین جو ہے وہ شیئر کروں گی اور جن لوگوں کا آج فرسٹ روزہ تھا ان لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت رمضان کی مبارک جیسے کہ پاکستان ہو گیا انڈیا یا پھر اور اس طرح کے بہت سارے ممالک جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو رمضان کی بہت مبارک تو یہاں پر ہم نے آلو کی کتری تیار کرنے لگے ہیں سہری کے لیے جس کے لیے میں نے آلو لیے تھے دو عدد میڈیم سائز کی ملک چوٹے ہی تھے بہت بڑے نہیں تھے کیونکہ میں نے بہت زیادہ نہیں بنانا تھا مجھے اتنا ہوتا ہے کہ میں اتنا بناوں کہ ایک وقت میں ہتم ہو جائے تو میں نے کیا کیا ہے میں نے ہاف کپ آئل آئٹ کیا ہے اس میں اور ہاف تی سپون زیرہ ایڈ کر دیا تھا ثابت اور اس کو تھوڑا سا میں نے کریکل کر دیا تھا آئل کے اندر اور ساتھ ہی میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے گرین چلی کرش کی ہوئی ایڈ کر دینی ہے اگر آپ کے پاس کرش نہیں ہے میں نے چوپر میں کی تھی تو آپ کیا ہے کہ ہاتھ سے بھی باریک باریک کٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں جو گرین چلی کا خوشبو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جو بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو گرین چلی کے آ رہی تھی تو جیسی وہ آنا سٹارٹ ہوگی میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا تھا جس کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے اور ایک دو منٹ اس کو میں نے فرائی کیا ہے آئل کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ہی میں نے جہنا دو منٹ کے بعد میں نے آلو سلائس میں کٹ کی ہوئے ایڈ کر دیئے تھے آلو کو اچھی طرح سے ہم نے فرائی کر لینا ہے پیاز اور آئل کے ساتھ تین سے چائر منٹ لگیں گے اور اس کے بعد ہم نے ہاف تی سپون سالٹ بھی ایڈ کرنا ہے کیونکہ بہت تھوڑی سی نا یہ آلو کی کٹنیاں تیار کر رہی تھی میں تو ہاف تی سپون سالٹ جائے گا تمارٹر بھی میں نے ایک بڑے سائز کا لیا تھا جس کو چاپ کر لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے چار منٹ کے لیے اس کو کور کر کے کک گیا تھا تو تاکہ آلو اور ٹوماتو جو ہیں وہ گل جائیں تو دم لگا دیا تھا ابھی میں اس میں ایڈ کیا ہے سوری میتھی ہاف تی سپون بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا ویسے تو ضرورت نہیں تھی یہ گرین چلی کے ساتھ ہی میں نے بنائی ہے کوئی بھی اس میں ریڈ پیپر وغیرہ ایڈ نہیں کیا تو تھوڑی سی میں نے بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کر دیا ہے ہاف کا پھرا دھنگا ایڈ کیا ہے جولین کٹ کی ہوئی اس میں گرین چلیز ایڈ کر دی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے گی یہ آلو کی کتنیاں تیار ہوئی ہیں اتنے زیادہ یہ زبردست ہو اور بہت ہی مناسب سا اس میں نمک مرشتہ کیونکہ سہری میں آپ پریفرز ہی کیا کریں کہ بہت ہی لائٹ نمک مرشوالا جو ہے وہ کھانا آپ لوگ بنائیں تو یہ میری تیار ہو چکی تھی میں اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے اور ساتھ ہی میں اپنی باقی کی سہری کی تیاری جو ہے وہ بھی کر لوں گی پراٹھے بنا لوں گی ساتھ میں نے چائے رکھ دی ہے ندیم کے لیے کیونکہ اور کوئی بھی چائے نہیں پیتا نہ میں اور نہ ہی بچے تو یہاں پر میں نے شکر جو ہے نا وہ آریڈی ایڈ کر دی تھی اور ابھی میں ٹوٹی بیکز اس میں ایڈ کر دوں گی اچھا یہاں میں آپ لوگوں کو ایک ٹیپ دیتا ہوں یہ جو سیلور کلر کا برتن ہوتا ہے نا پتہ ہے آپ لوگوں کو جب ہم اس میں پانی بوائل کرتے ہیں نا تو یہ بلیک ہو جاتا ہے بہت جلدی چائے کے لیے جب ہم رکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب پانی رکھیں گے نا تو ساتھ ہی شکر یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کر دیں اور جب بوائل آ جائے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے پتی وغیرہ ایڈ کر دینی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کے برتن جو ہے نا وہ بلکل بھی بلیک نہیں ہوگا یہ جو سیلور کلر کا برتن ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی پانی بوائل ہونے کے وجہ سے بلیک ہو جاتا ہے تو یہاں پر ساتھ ساتھ میرے پراتھے بھی ریڈی ہو رہے تھے جو چائے ہے نا وہ کافی زیادہ اس میں بوائل آ چکے تھے تو ابھی میں اس میں ملک ایٹ کر دوں گی ملک ایٹ کر دیا ہے بوائل آنے پر یہ چائے بھی ریڈی ہو جائے گی پتنی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزی کی یہ بنی تھی اور بہت ہی زیادہ نا اس کا مزی کا فلیور آ رہا تھا جب میں اس کو سہری میں کھا رہی تھی حالانکہ سیکنڈ سہری کو میرا بلکل بھی دل نہیں تھا میں پراتھا کھاؤں بس اسی کی وجہ سے نا میں نے اپنے لیے بھی پراتھا ساتھ بنا لیا آنے کے بعد سونا ہی ہوتا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ میں آج کی بات بریڈ جو ہے نا وہ لوں گی سم ٹائمز میں پراتھا لے لیا کروں گی تو یہاں پر میں نے ایک ٹویسٹ اس میں ایڈ کیا ہے کہ تھوڑا سا آئل کڑاہی میں رہ گیا تھا تو میں نے کیا کیا ہے میں نے سیپریٹ ایگز بنانے کی بجائے نا میں نے اسی میں دو انڈے ایڈ کیے ہیں سالٹ بلک پیپر ایڈ کر دیا ہے اور یہ ٹویسٹ میرے پاس کوئی چوب کیا ہوئے بچے تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ہی ایڈ کر دیا اور یہ اتنا مزے کا بنا تھا نا یہ اس کا آئل جو تھا نا اس میں گرین چلی کا فلیور وغیرہ تھا یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بن کے تیار ہوا تھا میں نے جگاڑ ہی لگایا اس ٹائم کیونکہ میں نے سوچا میں جل جلدی یہی کر لیتی ہوں تو یہ بہت مزے کا تیار ہوا تھا بچوں کو بھی یہ بہت پسند آیا تھا تو یہاں پر ابھی ہم اپنی کر لیں گے سہری تو بریڈ بھی دیکھے رکھی ہے بچے میرے بہت زیادہ یہ کہتے ہیں مجھے کہ ہم نے بریڈ کھانی ہم نے پراتھا نہیں کھانا بٹ مجھے ہوتا ہے کہ چلو ہاف آپ لوگ پراتھا کر لو میں نے جس تین سلائس رکھے تھے مجھے یہ تھا کہ چلو وہ ان کی بھی بات چلو ہمیں مان لیتی ہوں دو تری سلائس میں نے جس تکے تھے کہ چلو وہ بھی سلائس بھی کھا لیں اور پراتھا بھی مز چلو ہوں وہ کھائیں الحمدللہ سے ہماری دوسری سہری بھی دن ہو چکی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں دوبارہ سے اس مہینے کو دیکھنا نصیب کیا ہے تو سہری کرنے کے بعد میں نے فوراں سے کچن کلین کر لیا تھا بھرطن واش کیے تھے پڑا پڑ سے کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ میں کچن کلین کر کے ہی سون جو میرے ویلاغز ریگولر دیکھیں گے ہیں ابھی دیکھنا انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو ان کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ میں کچن دیلی سہری کی ٹائم کلین کر کے ہی سوتی ہوں اور بہت شکریہ ان لوگوں کا جو میرے نیو سبسکرائبرز بنے ہیں کافی زیادہ مجھے کمنٹس آتے ہیں نیو سبسکرائبرز کے تو بہت بہت شکریہ ان کا تو یہاں پر کچن مغیرہ کلین کر کے نماز اور قرآن پر کس سے فری ہونے کے بعد میں سو گئی تھی تو یہاں پر میں اٹھی تھی بارہ بجے تو جیسے ہی میں بارہ بجے اٹھی نا دن کو تو میں نے یہ نکال دیا تھا یہ کیا ہے یہ بریانی کا میں نے جو میری نیشن کر کے چکن فریز کیا ہوا تھا نا یہ وہ والا چکن ہے آج ہم بنائیں گے بریانی جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کی تیار ہوئی تھی آپ شکین کریں تو اس کا میں نے ڈی فروز ہونے کیلئے رکھ دیا تھا اس میں میں نے پانی بھی اٹ کر دیا تھا پانی جو ہے نا وہ شاپر کے اندر نہیں جائے گا میں نے اس طرح سے اس کو رکھا ہے اس میں ہم نے نا پانی کو جانے نہیں دینا چاول ہتم ہو چکے تھے تو میں نے سوچا کہ میں نیو بغدر جہنا وہ ریفل کر دیتی ہوں تو آپ لوگے ساتھ بھی میں اس کو شیئر کر دیتی ہوں تو یہاں پر میں جو لاس ٹائم چاول لے کر آئی تھی نا وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا یہ بلیک ہارس ہے یہ اچھا ہے کافی زیادہ یہ انڈین چاول ہے تو یہ اچھا ہے لاس ٹائم بھی انڈین تھا بٹ وہ اچھا نہیں نکلا تھا تو یہ جو ہے مجھے یہ پسند ہے اور کچھ ایک دو اور بھی نام ہیں چاولوں کے جو بہرین میں اچھے مجھے لگے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ جو ہے نا اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں تو یہاں پر میں جسٹ فائی فنڈڈ گرام جو ہے نا وہ چاول نکال لوں گی بہت زیادہ نہیں نکال لوں گے کہ یہ رمضان ہے تو بہت زیادہ نہیں کھائے جاتے تو یہاں پر میں فائی فنڈڈ گرام جسٹ نکال لوں گی اور جو چکن ہے نا وہ میرے پاس سات سے آٹھ سو گرام تھا تو یہاں پر میں چاول نکال کر ان کو سوک کر لوں گی ایک گھنٹہ پہلے ہی تو ابھی ہم چلدی سے کرتے ہیں ان کو واش اچھا میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتے ہوں کہ یہ رمضان سے پہلے نا بھی تو الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے رمضان سٹارٹ ہو گیا ہے دوسرا روزہ ہے تو اس سے پہلے میری چل رہی تھی ڈائیٹ اور جب میری تیارنگاں بھی چل رہی تھے نا پہلے رمضان پر کی تو اس ٹائم میں تھوڑی بہت ڈائیٹ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوئی تھی تو ابھی رمضان میں میں دوبارہ سے سوچ رہوں کہ میں کچھ تو اپنی ڈائیٹ جو ہے نا وہ بیلنس کروں کہ میں بہت زیادہ فرائی آئیٹمز نہ کھاؤں جب دیکھتی ہوں تو پھر اتنا دل کرتا ہے کہ کھا ہی لوں اور پھر کھا ہی لیتی ہوں میں آپ شکین کریں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا جو لوگ ڈائیٹ کانشینس ہے تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا تو یہاں پر میرا چکن جو ہے نا وہ ایک گھنٹے کے بعد اچھی طرح سے ڈیپ روزٹ ہو چکا تھا تو میں اس کو بیک سے نکال لوں گی تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ زبردست اور آپ سوچے اس کی اتنی دن ہو گئے ہیں اس کو میرینیٹ کیا ہوئے تو سوچیں اس کی کتنی زیادہ مزی کی بریانی تیار ہوگی یہ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو رمضان کے لیے یہ ٹپ دے تھی کتنی زیادہ یوزفول ہے آج میں نے جب کچن میں کام کیا ہے تو مجھے لگ رہا تھا کہ کچن میں کوئی کام ہے ہی نہیں مینز کے اتنی جلدی جلدی اور آسانی کے ساتھ سارے کام ہو رہے تھے اچھا جہاں پر میں بتاتی چلوں کہ ایک کپ میں نے آئل ایڈ کیا ہے کڑاہی میں ہم نے مزید کھیپ نے ایک پانی میں اور گرنیٹ کیا ہوا ٹکن سے خوب جائے میں ڈیوفروکر شائل ہا یہ پیڈ جو کو دیفروسٹ کر لیا وہ اس میں ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور ابھی ہائی فلیم پر سارٹنگ میں ہم نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے کوک کر لینا ہے ہائی فلیم پر سارٹنگ میں کیونکہ چکن اور ٹومائٹر پیاز کا پانی ہے اپنا تو وہ کافی زیادہ ریلیز کریں گے سٹارٹنگ میں ہم نے اس کو کور کر کے کوک نہیں کرنا ہے تو بہت زیادہ پانی جو ہے نا وہ اس میں آ جائے گا تو پھر چکن جو ہے نا وہ ٹوپنا سٹارٹ ہو جائے گا تو پہلے ہم نے دس سے پندہ منٹ ہائی فریم پر چکن کو جو ہے نا وہ کوکڑ لینا ہے ہاف پانی اس کا ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد میں نے ایک بڑے سائز کا آلو لیا ہے مجھے بریانے میں آلو بہت زیادہ پسند ہے تو میں نے ایک عدد آلو لیا ہے تو اس کو میں نے بڑے بڑے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اور ابھی ہم نے اس کو کور نہیں کیا ابھی ہم نے اس کو ویڈاوٹ کور ہی کک کرنا ہے تو یہاں پر میں نے پانی رکھ لیا تھا چاملوں کو بوائل کرنے کیلئے تو کچھ ثابت کھڑے مسالے جو ہوتے ہیں نا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سالڈ میں نے وان ایڈ ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کر دیا تھا اس کو بوائل آنے تک آپ ویڈ کرتے ہیں تو دوسری سائٹ پر دیکھیں میں نے ہائی فلیم ہی رکھی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں نے آ کر جب پندرہ منٹ ہو گئے تو اس کے بعد میں نے اس کو کور کیا ہے اور کور کرنے کے بعد آپ لوگوں نے فلیم کو جو ہے نا وہ میڈیوم کر دینا ہے میڈیوم تو لو تو ابھی جلدی سے میں تیار کرلوں گی جوز جو کہ بچوں کا موسٹ فیوریٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا نیزلائن کمپنی کا انسٹین گرنگ جوز تھا یہ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا اور مجھے تو یہ ٹینک سے بھی زیادہ مزے کا لگا تھا تو یہاں پر میں نے ہاف کپ سے بھی کم شوگر ایڈ کر دی تھی اور تھوڑا سا پانی ڈال کر نے اس کو تھوڑا سا مکس ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میں نے جتنے دیر میں باقی کے سارے کام ہو جائیں گے تو یہاں پر میرے کل والے ہی دہی بھلے تھے میں نے اور نیون تیار نہیں کیے تھے کیونکہ وہ بچ گئے تھے جسٹ وہ ہی بچے تھے اور کچھ بھی نہیں بچا تھا تو تھوڑا سا میں رائیتہ بنا لوں گی جلدی سے کیونکہ ہادی اور ہیدر جو ہے وہ رائیتہ کھاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کھاتا تو بس تھوڑا سا ہی بناوں گے ان کے لیے ہلکا سا میں نے سارڈ، بلیک پیپر اور زیرہ جو ہے نا کرش کیا ہے وہ ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تو جلدی سے میں یہ بھی تیار کر لوں گی کیونکہ ہادی جو ہے نا وہ مست یہ لیتا ہی لیتا ہے پلاو یوں بریانی کے ساتھ تو یہ تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا زیادہ تھک اور مزیہ کا یہ تیار ہوا ہے اور بہت ہی جلدی اور بہت ہی آسان میں نے بس تین چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں پانی بھی جو ہے نا وہ بائل ہو چکا ہے جو چاول ہے نا وہ ایڈ کر دیں گے اس میں جو پانی ایکسرا تھا نا چاولوں میں وہ میں نے نکال دیا تھا اور جس چاول ہی اس میں ایڈ کی ہیں تو یہ دیکھیں ابھی بس ان کو نا ہم نے 90% تک کو کر لینا ہے تو میں نے جو ہے نا وہ ان کی جگہ چینج کر دی تھی کیونکہ وہ میرا جو سینٹر والا ہے نا وہ اس کی فلیم زیادہ ہائی ہے تو مجھے ہائی پر ہی جو چاول ہے نا وہ بائل کرنے تھے تو چکن تو ہمارا کورما جو ہے نا وہ almost done تھا علو بھی اچھی طرح سے گل چکے تھے کیونکہ دم میں بھی نا انہوں نے کو کھونا تھا تو ویسے بھی almost یہ done ہو چکے تھے تو ابھی میں ہائی فلیم پر نا ان کو اچھی طرح سے کڑا ہی کو نا میں بھون لوں گی اچھی طرح سے تاکہ ان میں جو بھی ایکسرا پانی ہے نا وہ تھوڑا بہت نکل جائے ابھی میں نے اس میں آلاس پر ون ٹی سپون اس میں اٹھ کر دی ہے بلیک پیپر پاورڈر جو کہ تھوڑی سی موٹی سی کرش کی گئی تھی اور تھوڑا سا میں نے منٹ ایٹ کیا ہے ابھی میں اسمبلنگ کر لوں گی جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہی ہے کہ بریانی کو ہم نے کس طرح سے تہہ لگا کر اور دم دینا ہوتا ہے آپ اپنے مریضے سے جس طرح آپ لوگ کو پسند آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں میں نیچے تھوڑی سی نا جو کورما ہوتا ہے نا وہ ایٹ کرتے ہیں اس کے بات چاوال اور پھر کورما اور پھر اوپر چاوالوں کی تہہ لگا کر تو اس طرح سے میں بریانی کو دم دے دیتی ہوں ییلو فوڈ کلر میں ملک میں ہی ایٹ کر کے ایٹ کرتی ہوں کیونکہ اس سے بہت زیادہ اچھا جو ہے نا کھلا کھلا سا رنگ آتا ہے بریانی کا تو یہ میں پاس فروزن سٹرابیر تھی جو کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ اس کے ریسپی شیئر کی تھی کہ اس کو ہم کی طرح سے فریز کر سکتے ہیں پری رمدان پرپ کی ویڈیو میں تو یہ میں نے ایک کپ نکال لی ہے اور ابھی میں نا ملک دو گلاس اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈی فروز ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اسی طرح سے میں نے آپ لوگوں کو نا ایپل اور بنانا بھی فریز کرنا سکھایا تھا کہ ملک شیئر کے لیے ہم کی طرح سے ان کو فریز کر سکتے ہیں جس تین رول میں نے نکال لیتے فرائی کرنے کے لیے آج کیونکہ اور کسی نے بھی کوئی بھی فرائی آئٹم نہیں کھانا تھا تو جلدی سے جب میں نے بریانی کو دم لگایا اور رول بھی میں نے فرائی ہون ہوتے در میں میں نے یہ تھوڑا سی جو برطن تھے نا ان کو جلدے سے میں نے واش کر لیا تھا اچھا جو آئرن کی کڑا ہی ہے نا اس کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کیئر ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے کس طرح سے سیو کرنا ہے اس کو ذرا سا بھی زنگ لگیا نا تو یہ حراب ہو جائے گی تو جیسی آپ لوگوں نے اس کو واش کرنا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی بھی ساف کپڑا لے لیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو ساف کر لینا ہے یہ میں نے اپنی بہن سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم ہمیشہ ایسے ہی کرنا کہ جب بھی اس کو واش کرو تو اس کے بعد اس کو ڈرائ کر کے ہی رکھنا کچھ لوگ اس کو سیو کرنے کے لیے کوئی آئل بھی لگا دیتے ہیں جیسے کی کوکینگ آئل یا پھر سرسوں کا یا پھر آم ناریل کا تیل لگا کرنا اس کو رکھ دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ملک ایڈ کیا تھا جو تو اچھی طرح سے سٹرابری ڈی فروسٹ ہو چکی تھی میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے آہ 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 آ ہمیں ڈال بھی تھی اے سٹرابری والی ہی ہے اور جلدی سے میں گلاسٹ کو نا ڈیکور کر لوں گی تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں یہ تھوڑے چھوٹی چھوٹی سے جو کام ہے نا وہ ہم کرتے ہیں تو بچے خوش ہو جاتے ہیں تو میں اس طرح سے کر کے نا تو گلاسٹ کو ڈیکور کر لوں گی اور اس لیے رکھی ہے میں بچا کر اس لیے رکھی ہے تو اس لیے سامرے گلاسٹ کو کچیbooksque کسپ سے معیومت طرح سے ہمشایا ہے جا اس کے لیے یا پھرี پھر ملک دیش اور یا پھر کر بہت ہی زیادہ مزے کا ملکشیک بن کر تیار ہوا تھا سٹراؤوری کا آپ یقین کریں میں نے اس میں کوئی بھی شگر وغیرہ ایڈ نہیں کی آئسکریم بھی مت ایڈ کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایسے ہی یہ بہت زیادہ مزے کا تیار ہوتا ہے میرے بچے تو ایسے ہی پیتے ہیں کوئی بھی میں شگر نہیں ایڈ کرتی اور بچے بچے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ شوک سے اور مزے سے پیتے ہیں تو یہاں پر میں سٹراؤ وغیرہ بھی اس میں رکھ دوں گی اور یہ بھی ہمارے تیار ہیں ان کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر تو یہ دیکھیں کتنی زیادہ ان کی زبردست لوگ لگ رہی ہے تو ابھی جو ہمارا اورنچ جوس ہے نا اس کو ریڈی کر لیتے ہیں پانی اٹ کر دیں گے اور آئسے اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے نا تو ایک سائٹ پر اس کو بھی رکھ دیں گے رول دیکھیں میرے اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں آج میں نے نا رولز کو کیا تھا شیلو فرائے بلکل ہلکی فریم پر نا میں نے ان کو شیلو فرائے کر لیا تھا او مائی گا� اتنی زبردست بریانے ہماری تیار ہوئی تھی نا دھویں چیک کریں دھوان دھار یہ ہماری بریانے تیار ہوئی تھی تو یہاں پر میں نا آج دوسرے روزے میں یہ ایک اچھی بات ایڈ کرنا چاہوں گے اپنی اس ویڈیو میں مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت ہی زیادہ پیار ہے یقین جانے مقافات عمل سکون سا آجاتا ہے یہ لفظ سن کر جو جیسا کرے گا نا ویسا ہی وہ بھرے گا مینز کے مقافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے برا گھر کیا ہے نا تو ہمارے ساتھ زندگی میں بھی برا ہی ہوگا اس دنیا میں اور آہرت میں بھی برا ہی ہوگا اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے نا تو آپ یقین جانے ہمارے ساتھ زندگی میں بھی اچھا ہی ہوگا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آگے جا کر بھی ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوگا تو یہ تھی آج کی اچھی بات تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بریانے بھی کتنی زبردست ہماری تیار ہو چکی ہے اس کو میں نے ڈش اوٹ کر لیا تھا تو یہاں پر افتاری کا بھی ٹائم آلموسٹ ہو چ چکا تھا تو یہاں پر ابھی ہم روزہ کھولتے ہیں تو بہت ہی زیادہ اب یقین جانے آج میں نے کوئی بھی فرائی آئٹم نہیں بنایا تھا نا تو اتنی زیادہ میں پرسکون رہی تھی کیونکہ جو پہلا روزہ تھا نا تو اتنی زیادہ فرائی آئٹم بنا لیے تھے اتنی زیادہ محسوس ہوگی تھی تو یہاں پر ہی ہم نے افتاری کی بہت مزے آیا اور بہت ہی مزے کی اور میں نے سوچا ہے کہ میں بہت ہی کم چیزیں جو ہے نا وہ بنایا کروں گی بہت زیادہ چیزیں میں نہیں بناوں گی تو یہاں پر ہی افتاری کی اس کے بعد میں نے جلدی سے کیشن کو کلین کیا ہے کیونکہ یہ تو میں مسٹ کرنا ہی ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے سہری ٹو افتاری تک کی روٹین تو پلیز پلیز میرے چینل کو آپ لوگوں نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو مسٹ پریس کرنا ہے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں نے پہلے پہنچ سکے تو پلیز ایک اور ریکویسٹ ہے جانے سے پہلے نہ کوئی اچھا س بس لفظائی ہوتی ہے اوکے اللہ فضو میرکھیں آت